اسلام علیکم ویورز کیا حال چالے ہیں میت کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو اپنے اپنے گھروں میں سردی کو انجوائی کر رہے ہیں ہوں گے سردی بہت زیادہ بڑھ گئی تو کارنلی اپنا خیار رکھے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سسپرائی کر دیجئے گا اور سردی بہت زیادہ ہے بولا نہیں جا رہا اور یہاں پہ بچوں نے کر دیجئے فرمایش مکرونی کھانی ہے اور یہاں پہ میں کر رہی تھی سٹیک بلینڈر کے ساتھ چیزوں کو بلینڈ اور یہ سٹیک بلینڈر میں نے دو چار ماہ پہلے لی تھی اور اس نے تو میری زندگی جیسے سان کر دی بھی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ نیکس کی ہے اور بہت 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 اچھی اس نے جیسے زندگی سان ہی کر دی میں کہتی ہوں ہر ایک چیز میں یوزو رہتی ہے اور یہاں دیکھیں جی یہ جو ہے میں نے ادھر جو پیاز اس کو برون کا لیا تھا اور اس میں سارے جو پیسٹ درک لسن کا وہ ڈالا ہے اور اس میں اس کو ابھی ٹومیٹو پیسٹ نہیں ڈالوں گی کیونکہ وہ پھر چکن جب ہوتی ہے نا وہ تھوڑا سا کہتی ربٹ ٹائپ ہو جاتی چکن اب اس میں چکن ڈالوں گی اور اس کو میں اچھی طرح سے فرائی کروں گی اور اس کی جو سمیل وغیرہ نکل جائے اس میں کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے بس اپنے اپنے طریقے سے سب بھی بناتے ہیں آج بچوں کی فرمایج تھی کہ ممہ آپ بنا کے دیں ویسے بچیاں ماشاءاللہ بڑی ہیں خود بھی بنا لیتی ہیں تو آج ان کی ڈمان تھی کہ ممہ آپ بنایا سرت دی ہے تو بچے بھی ذرا سست ہوئے میں ہیں تو میں نے کہا چلے جی میں آپ کو بنا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی یہ جو ہے تھوڑا سا اس میں تھی کم سالہ بھی ڈالا تھا کالی میرچ نمک دنیا اور یہ سکہ دنیا تھوڑا سا اور زیرہ اور تھوڑی سی دادر میرچ جو دادہ میرچ اس کو بولتے ہیں ریڈ چلی فلیکس اور اس کو اچھی طرح سے ہم بونیں گے اور ہلکا ہلکا یعنی کہ اس میں تھوڑا سا پانی بھی لگایا تھا میں نے کہ وہ نا تھوڑا سا گریوی سٹائب بن جائے تو یہاں میں یہ ریڈی کاری تھی اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ جو چکن ہے وہ گل گئی ہے اور اب اس میں میں ٹوماتو پیسٹ ڈال دوں گی تو اس پوائنٹ پہ آکے میں ڈالتی ہوں تام کے جو چکن ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہو جاتی مجھے ایسے لگتا ہے پتہ نہیں آپ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے میں تو جب بھی یعنی کہ کٹھی ڈال دیتی ہوں نا پیسٹ تو وہ کٹاس کے ساتھ نا ٹوماتر کے تو وہ تھوڑا سا ربٹ ٹائپ ہو جاتی ہے لیکن یہ اس طرح مجھے صحیح لگتا ہے تو ہر کوئی اپنے طریقے سمناتا ہے لیکن مجھے اس طرح صحیح لگتا ہے تو میں اس طرح بناتی ہوں اور بچوں کا بس دل چاہا رہا تھا تو میں نے میرا تو دل تھا کہ میں اپنے لئے ساگ بناوں تو اس بند کرنے لگے کہ یہ میں اس میں سوری یہ میں اس میں نا کیا کہتے ہیں وینیگور اور سویا سوس چلی سوس وقرہ سپائسی تھے تھوڑا تو یہ اس لئے میں نے یہ بھی ڈال دیا بچوں کی ڈمان پہ تو کہاں تھے ہم بچوں کے وہ بچوں کے با کہتے ہیں کہ آپ اپنے لئے ساگ بنا لو تو میں نے کہا اچھا ڈبل ڈبل میند کرنی پڑنی ہے اور ساگ بنانے کا تھا تو کبھی میں نے ساگ بنایا ابھی نہیں تھا تو جی میں نے کہا اچھا چلے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے پہلے تو امی لوگوں کے گھر سے آ جاتا تھا یہ بڑی ناند ہے ماشاءاللہ وہ بھی جاتی تھی یہ یہاں پہ مکرونی میں نے پہلے سے جو ہے وائل کر کے رکھی ہوئی تھی وائل وغیرہ لگا آ کے اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی تھی بلکل بھی نہیں چپکی اب ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے تو جی یہ بہت اچھا ماشاءاللہ اس کا مسالہ بن گیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈی ہوگی تھی اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا گانش کے لئے ڈال دیا تھا ہرہ دھنیا اور پدینہ پدینے کے ساتھ ذرا اچھا اس کا فلیور آ رہتا ہے اور لوگ دیکھیں اس کے ماشاءاللہ بہت مزیکی بنی تھی بہت سپائسی بنی تھی ماشاءاللہ اور آپ بھی ضرور بنایا کریں بچوں کے لئے ہمارے گھر میں تو ہر دوسرے دن بنتی ہیں بچوں کی ڈمائنڈ یہ ہوتی ہے کہ بس مکرونی پاستا یہ وہ اور میں نے اپنے لئے ساگ بنایا تھا یہ دیکھیں جی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے پریشر ککر میں ساگ اچھلی نا میں آپ کو پتا ہوں میں نے کبھی نہیں بنایا یہ ساگ واغ اور یہ کڑی اس طرح کی محنت کی چیز ہے چیز ہے کیونکہ میں کہلی ہوتی ہوں بچیوں کو اتنا کوی ہوتا ہے کہ بچی لجاتی ہیں تو اتنا کوئی سپورٹ ہوتا ہے ٹھیک کر سارا کام میسے پاتھا ہوتے ہیں میں کہلی ہوں خود سے سارا کچھ خاتنا ف sih پیٹھنا ہوتائے ہیں کو cois پس بھی کرنے ہوتا ہے پھر prz pee ٹائم نہیں ہوتا تو میں نے نا اس کو اس میں سارا کچھ ڈالکے آگے پورا سوری سارا کچھ ڈالکے تو میں نے اس کو پریش لگا دیا اور اور میرچ وغیرہ بھی میں نے کہا اس کو کاٹنے گھوٹنے اس کو میں نے ایسے رکھا اور پریشر لگا دیا اور پندرہ میرا ٹاکھر میں fasterากہ بیس میں اس کو میں نے اس لگایا اس کے بعد اس کا میں پریشر کھولا اور اس کو میں نے steak blend دیکھا کتنے کام آتی ہے اس کو بھی یہاں بھی ہم یوز کر رہے ہیں یہاں بھی اس کو یوز کر رہے ہیں اور بہت نویز سے یعنی کی میرے پاس وہ تاکھ اٹھنے والا جو تاکھ اٹھنا کیا کہتے تھے اس کو وہ بھی میرے پاس نہیں تھا لیکن میں نے سوچا بندی یہ بھی اس کام میں آئے گی پھر میں نے اس کے ساتھ اس کو کر لیا لیکن یقین مانے یہ بہت کام کی چیز ہے آپ بھی اس کو ضرور بائے کریے گا اور بس نا جادوی ہے اس کے ساتھ فوراں سے فوراں سے بلانڈ ہو رہتا ہے یہ نہیں کہ گرم چیز ہے یہ ٹھنٹی چیز ہے جو بھی ہے اس کو میں نا یہ پھر اس میں تھوڑا سا آٹا ڈال کے امی کہتی تھی اللہ نا ماشاءاللہ امی میری بناک بیش دیتی تھی اب تو وہ خود بس تو ایسے بماشمار رہتی ہیں تو وہ بس ان سے اتنا زیادہ کوئی کوکنگ شوکنگ ہوتی نہیں ہیں بابی ہیں وہ کر کوئی لیتی ہیں تو یہ ہاں پہ میں نے اس کے اندر وہ آٹا ڈالا اور ایک ہاں سے میں نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا بڑی مشکل سے میں نے اس کو نا جی وہ اٹھکٹ کٹ کے تو میں نے اس کو یعنی کہ کھانے کے قابل بنایا یعنی کہ تیار کیا پھر اس کو توڑکالہ سے بنایا بڑی مشکل سے یعنی کہ کیمرہ بھی پکڑا ہوا تھا تو میں نے کہا یعنی کہ بڑی مشکل سے میں نے اس کو پھر کیا یہ ہے کہ end of the day ہو گیا تھا ٹھیک لیکن ویسا نہیں بنا تھا جیسے ہم نی لوگ بناتے ہیں نا یہ میں آپ کو دکھانے کے چکر میں دیکھیں اس میں لمز بھی بانیں گے تھے پھر اس کو میں نے نا وہ مشین سے گرانٹ کیا تھا اور نا بعد میں میں اس کو وہ جو توڑکا لگانے کا پوائنٹ تھا وہ وہاں پہ میں نے مجھے یاد ہی بھول گیا میں نے فلم ہی یعنی کہ اس کو شوٹی نہیں کیا تو باقی یہ ہے کہ یہ اس کو میں نے ادرک لسن اور دیسی گی ڈال کے پروپرٹی کے سی یعنی کہ نا وہ دیسی سٹائل میں جو توڑکا لگتا ہے وہ لگایا اس کو اور اوپر سے گانش کے لیے دھنگاہ ڈال دیا اور بہت 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 مزے کا بنا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ جو ماہوں کے ہاتھ کا تین چیز وہ مزا نہیں تھا وہ میں نے بہت بہت مس کیا تو بہت تو جی یہاں پہ ساغ ہو گیا تھا ریڈی اور اس کو میں نے پھر دیسی گی اوپر سے اور ڈال کے تو میں نے یہ نا بڑا مزے لے 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 کے ہم سب نے کھایا تو جی میں نے آپ کو کہنا تھا کہ جو فرس ٹیپ شوٹ سے میں نے شوپنگ کی تھی اگر وہ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کو شو کروا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے کافی ساری چیزیں لیئی تھی جوتییں بھی بیگز بھی اور بچوں کی اپنی بیگز بغیرہ زیادہ لیے تھے تو اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی تو یہ یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہو آپ آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی تو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا تب تک اپنا رکھیے گا دیر سارا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ